حضرت عمی عمارہ پہلے اپنا پتر عبیب بن زید کٹوایا بھی سئی تے جلوایا بھی سئی مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لے حضرت عبیب بن زید نو آپ دے بیٹے سن پتہ ہے او دن شیخ عمر بغداد شریف آرے میں ویسے بارہ زخم پڑے سن تے او دن سیالکوٹ او دی تقریر بھی سی تے مہمی سا اونا فرمایا نئی عمی عمارہ نو اسی زخم لگے میدان او دے چھ میدان او دے چھو حضور دے دفاع کر دیا امی عمارہ نو اسی زخم لگے جب تو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت و یمینن ولا شمالن اللہ و ریتو آتو قاتل دونی جب تو غزوہ او د شریف ختم ہو گیا نا حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے امی عمارہ میں جدہ بھی دیکھیا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تے دو پتر بھی گئے ہوئے سن حبیب تے عبداللہ جب تو پتہ چلیا حضور تے عمل آیا تے مدینہ پاک تو حضور تے دفاع کرن آ گئی یہ مسلمانوں کی بائیں دو پتر تے شاور بھی ایک پتر کٹوایا حبیب بن زید مسلمہ کا ذاپ گرفتار کر لیا انہیں کہا آپ نے فرمایا فرمایا محمد اللہ دے رسول انہ فرمایا ہاں انہیں پھر دوبارہ پوچھے محمد اللہ دے رسول انہ فرمایا فرمایا تیرے یہ بک بک میں کوئی نہیں سن دا تو کی گلہ کیتی جا رہا ہے پھر انہیں پوچھے محمد اللہ دے رسول انہ فرمایا ہاں انہیں کہا وہ عجیب بے رہا ہے جدو میری گلہ وے تنہ سنی دی کوئی نہیں جدو حضور کی گلہ وے کہنا ہاں وہ اینجھ پھر تلوار لے کے کھڑا ہویا سنو ذرا ختم نبوت پہرے کمیں ہوں دن ہاں جی ایسی تو اڑے نارا مولانا سب ساڑی ہیں دوماں تو اڑے نارا یہ جو لوگ کہنے اینجھ انہیں تلوار چھے انہیں کہا ہون دس میں ہون کی دس نہ حضوری نبی منتو کونے چوڑیا انہیں پھر آپ دا ہتھ ایتھو کٹیا سجا پھر ایتھو پھر ایتھو پھر ایتھو پھر ایتھو ہر باری پچھتا سی میں کھڑنا ہے تو کونے پھر انہیں ایتھ رہا ہے ہتھ کٹیا گوڑی لگ جائے نا تلوار نا ایک باری بندے دی دھون لے جائے وہ گل ہو رہے پھر انہیں دائیں ٹنگ کٹی ایتھے تک پھر بائیں کٹی اور پھر اتنا جسم بچ گیا انہیں آگے چھوڑ دیتا پھر جدو آگے چھوڑیا پھر پچھڑ لگا فرما تو کونے رسول تے رسول اللہ ایتھو کونے ایتنی گل جدو کی تھی آپ آگے جلدیں جلدیں دنیا تو تشریف لے گئے